ہمارے ہاں بعض دفعہ دیکھیں لوگوں کو ناخن بڑا رکھنے کی عادت ہوتی ہے خاص طور سے خواتین کا معاملہ ہے اور اس میں بھی بچیاں جو ہیں کالیج انورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والی ہیں ان کے آپ ناخن چک کر لیں تو کافی بڑے بڑے اے رکھتی ہیں تو ناخن کو مناسب وقت پر کاٹتے رہنا چاہیے اس سے دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا سنت کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں فطرت میں سے ہیں یعنی تمام انبیاء یہ کام کرتے تھے اسی میں سے ایک کیا ہے وَقَصُّ الْأَزْفَارِ ناخن کاٹنا کتنی لیمیٹ ہے اس کی چالیس دن زیادہ سے زیادہ کوئی اگر رکھ سکتا ہے چالیس دن لیکن ان چالیس دنوں میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کی صفائی نہ کریں تو آپ کی صحت کے لئے نقصان دے لیکن شریعت نے بعض دفعہ کچھ ہو سکتا ہے مجبوری ہو یاد نہ رہا ہو یا جو بھی شریعت نے چالیس دن مقرر کیا ہے چالیس دن کے اندر اندر بندہ اگر نہیں کاٹ رہا ہے گویا کہ وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنی خواتین کتنی بچیاں آئیسی ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے کیوں فیشن چل رہا ہے ناخن بڑا رکھنے کا فیشن بڑا رکھنے کا فیشن بڑا رکھنے کا فیشن بڑا جو ہے کشیدہ کاری کرنی ہے اس پر نیل پالش لگانا ہے اس پر مہدی لگانا ہے وہ اچھا دیکھے گا خوبصورتی بڑھتی ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو اپنی صحت کا دیان دو اور ناخن کو مناسب وقت پر کاٹتے رہو آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی کیسی گندگی یہ بزاہر چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں کیسی کیسی گندگی کہاں کہاں کی گندگی بڑی ہوئے کہ آپ اسی ہاتھ سے کھانا کھائیں اور وہ ساری گندگی اس کھانے کے ساتھ آپ کے موں میں اور آپ کے پیٹ کے اندر جا رہی ہو آپ کے آنٹھ کو آپ کے پیٹ کے نظام اور سسٹم کو ساری چیزیں خراب کرتی ہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن